رات کو جب آپ سونے کے لئے جائیں گے ہمارے میں 365 دیز کے لئے 30 دیز کے لئے 7 دیز کے لئے آپ نے یہ چیز چیک کر دیا سب سے پہلی چیز چیک کیا کر دی کہ آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جس سے آپ کی فیزیکل فٹنس امپروو کوئی ایکٹیویٹی جس میں واک ہے جس میں باقاعدہ ایکسرسائز ہے یہ لازمی آپ کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے ہر انسان کہ وہ فیزیکل فٹنس امپروو دیز کے لئے آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جس سے آپ کا نولیج امپروو ہوا کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جس کا آنے والا کال آج سے بہتر نہ ہو تو وہ ایکٹیویٹی لازمی کرنی ہے جس سے آپ کا نولیج امپروو ہوا ہر قسم کا نولیج آپ کی فنگر ٹپس پر بڑا ہو رہا ہے لیکن پلاننگ نہیں ہے نہ پیرارٹی ہے ڈانس آف ڈینائل کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں ڈانس آف ڈینائل کرتے ہیں انکار کا جواز ڈونڈتے ہیں دو باتیں ہوگی تیسری بات کیا کریں گے آپ کہ آپ اپنا سوشل سیکٹر آپ اپنا سوشل سیکٹر جس میں آپ کے ماں باپ بھی بہن بھائی بھی دوست بھی ہیں رشتہ دار بھی اس میں کچھ آپ نے انپوٹ ڈالی اس کو امپروو کیا اس میں اپنے رویے میں بہتری لائے لوگوں نے آپ کے رویے کو ریکنائز کیا آپ نے اپنے رویے کو چینج کیا سلف اینالائزنگ اسے کیا تو یہ آپ کا سوشل سیکٹر امپروو ہونا چاہیے اور جو لاسٹ ہے جو آپ نے چیک کرنی ہے اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا ہے اور جب آپ کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ میری طرف ایک قدم بڑھائیں میں آپ کی طرف دس قدم بڑھائیں اس کا مطلب ہے پھر ہدایت کی رائیں کھل جائیں یہ چار سٹیپیں جو آپ نے ہر صورت چیک کر رہے ہیں سونے سے اس سے آپ کی زندگی میں بہت بہتی ہے اور آخر میں میں آپ سے وہ ربندرنات ٹیگور کی چند لائنیں ہیں پوائنٹ کی وہ شیئر کروں گا جو میں گانا گانا چاہتا تھا وہ گائے بہ گائے رہے ہیں بیکوز آئی ہاف سپینٹ مائی ٹائم میں نے اپنا وقت برباد کیا سپرنگنگ انسپرنگنگ مائی انسٹرومنٹ اپنے ساز کو سر میں کرتے ہوئے ہم سوچتے سوچتے اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں اور وہ جو گانا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے فیڈ کیا ہے وہ ہم گائے میں کرتے ہیں اور اس بات کو اس نوٹ پر کلوز کرتے ہیں اور یہ میں بڑے وسوق سے یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہمیں تنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بڑی سادہ سی باتیں ہمارے اردگرد ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحب کلب ہے اس کو کبھی الیبریٹ کیا ہے اس کو سبلنے کی کوشش کی اس کی حقیقت کیا ہے کیا گئی اگر آپ سیدھے رستے پر چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ کوئی اتنا مشکل رستہ نہیں ہے یہ تو ہماری آسانی کے لیے آج میں یہاں آیا ہوں ان کے رستے پر چل کے آیا ہوں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں میرے لیے آپ کے دل میں کتنی عزت ہے آپ کے ادارے نے مجھے کتنی رسپیکٹ دی میں اندر سے کتنا خوش ہوں تو اگر کی محمد سے وفات ہونے آپ سیدھے رستے پر رہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتے ہیں always positive mind رہتے ہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ہے یہ دنیا جس کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو کہ میرا یہ ہو میرا وہ ہو یہ جہاں چیز ہے کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں لوہو کلم تیرے ہیں ہم تمہارے ہاتھ میں تقدیر کی تختی دے دیں گے اور کلم دے دیں گے جو چاہے اس پہ لکھیں اور یہ اتنا بڑا سچ ہے خدا کی قسم اتنا بڑا سچ ہے کہ آپ سوچ کی سکتے ہیں شرط یہ ہے always positive کبھی کسی کی بیک بارٹنگ نہ کریں کبھی لیک پولنگ نہ کریں فارے ہی بیٹھے تو کبھی کسی کی برائی نہ کریں دیں گے